السلام علیکم دوستو دوستو مغل جو چین میں کوش حمدید کہتا ہوں دوستو یہ جو سامیہ آئی ہیں وہ پاک آرمی میں سیویلین کی ہیں پانچ سو پانچ الیکٹرونس بیس ورکشاپ ای ایم ای راول پنڈی میں مختلف ٹریٹ کی دردہ سامیہ خالی ہیں پاکستانی شہریت کے حمل ادرات اپنی درخواست سے مکمل خواہف کے ساتھ ارسال کریں نمبر وان پہ دوستو دیکھیں تو ایس ایس ون ہے اس کا سکیل چار ہے میڈل پاس کی ہو ساٹھ الیکٹرونس ٹریٹ میں وقت کے لحاظ ہے تجربہ محلت رکھتا ہو دھومیس ہے لوکل ہونا چاہیے تیس سال اس کی عمر رکھی گئی ہے سامیہ قددات ایک ہے نمبر دو پہ دوستو دیکھیں تو سکیل پینٹر ہے جس کا سکیل چار ہے میڈل پاس کی ہو باقی آپ اس کی رکیرمنٹ دیکھ لیں یہ بھی لوکل چاہیے تیس سال عمر ہے ایک وکنسی اس میں شامل ہے نمبر تین پہ دوستو دیکھیں تو ایل ڈی سی ہے اس کا سکیل نو ہے میٹر بمہ کمیوٹر میں محلت رکھتا ہو ٹائپنگ سپیڈ ٹھلٹری الفا پر منٹ ہونی چاہیے یہ پنجاب سے کوٹہ ہے اٹھانہ سے پچیس سال پلاس تیس سال اس میں آپ کی جو جنرل رائد کر کے تیس سال عمر ہونا رکھی ہے ایک وکنسیز ہے نمبر چار پہ دوستو دیکھیں تو یو ایس ایم ہے پرائمری پاس کی ہو سکیل اس کا ایک ہے یہ بھی لوکل ہونا چاہیے تیس سال اس کی عمر ہے دو وکنسیز ہیں دوستو نیچے دیکھیں تو نور میں متعلقہ ٹریڈ کے لئے ٹیسٹ لیا جائے گا صرف اہل اور موجود امیدوار کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا اور یہ جو بذریہ ایس ایم ایس یا خط آپ کو بلائے جائے گا درخواست گزار کا لفافے کے اوپر داہے کنارے پر اسامی کا نام لکھنا ضروری ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے کسی قسم کا کوئی ڈی ایٹ یہ نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو آپ نے اپنے جو درخواست دینی ہے مکمل آپ نے ریشی پتہ لکھنا ہے اور اپنا فون نمبر وہ لکھنا ہے جو ایکٹیو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے کے ملازمین آپ نے ادارے کے تفضل سے درخواست دیں بنیادی پیسکیل ایک تا پانچ پر شرم مقامی افراد کو برتی کیا جائے گا درخواست گزار کا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے واقع اصل اثنال سیٹیفیٹ کا ہونا لازم ہے کسی بھی اسامی کے تعداد میں کمی یا زیادہ ادارہ بار یہ مفوض رکھتا ہے وہ اس میں کمی پیشی کر سکتا ہے دوستو یہ نیچے انہوں نے اڈریس لکھا ہوا ہے آپ اسے بھی ریڈ کر لیجئے یہ نیچے دوستو یہ فارم ہے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا دوستو دوستو ملتے ہیں آپ نے نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ